بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں لینگویج پروسیسر یا لینگویج ٹرسلیٹر کے بارے میں کہ لینگویج پروسیسر یا لینگویج ٹرسلیٹر کیا چیز ہوتی ہے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے پروگرام کیا چیز ہوتی ہے پروگرامر کیا ہے اور پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے low level language بھی دیکھا high level language کو بھی دیکھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ language translator یا language processor کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ computer کی جو language ہے وہ language ہے صرف اور صرف low level language computer پچھلے lecture میں بھی کہا کہ ایک کی language سمجھتا ہے وہ ہے low level language اب computer کی language low level language ہے low level language understand to computer and not understand to user اب user جو ہے ہم low level language کو نہیں سمجھ سکتے ہم کونسی level language کو سمجھتے ہیں high level language کو اور high level language اس کی definition کیا ہے understand to user and not understand to machine اب ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ machine کو سمجھ نہیں آتی اور جو machine کو سمجھ آتی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی لہٰذا اس چیز کے اس problem کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس translator موجود ہے جسے language processor یا language translator بھی کہا جاتا ہے language translator یہ ہمارے پاس system software کی ایک type ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ translate کرنا کس چیز کو ہمارے source program کو object program کے اندر source program کونسا جو ہم high level language کے اندر programming کرتے ہیں ہماری اس high level language کے اندر لکھی گئی چیز کو جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ source file ہوتی ہے source code کہلاتا ہے اس code کو اس program کو object code کے اندر یعنی جو computer کا code ہے object code اس کے اندر translate کرنا یا convert کرنا there are three types of processor processor کی ہمارے پاس تین types ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے assembler اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے interpreter اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے compiler translator کی یا processor کی ہمارے پاس تین types ہیں پہلے نمبر پہ assembler assembler نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا translator یا ایسا ایک processor ہے جو ہماری assembly language کو assembly language جو ہم نے low level language کے اندر پڑی تھی اس assembly language کو ہماری machine language کے اندر convert کرنا یا بانجری language کے اندر convert کرنا assembler ہمارے پاس یہ low level language translator ہے جو ہماری assembly language کو ہماری machine language کے اندر translate یا convert کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ آتا ہے interpreter interpreter یہ high level language translator ہے جو ہماری high level language کو ہماری low level language کے اندر یعنی کہ machine language کے اندر convert کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس compiler یہ بھی ہماری high level language کو low کے اندر convert کرتا ہے ہم ہمارے پاس انٹرپریٹر یہ ہائی لیول لینگویج کو لو کے اندر یعنی کہ لائن بائی لائن یعنی کہ ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انٹرپریٹر ہے انٹرپریٹر ہائی لیول لینگویج سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کہ ایک وقت میں ایک چیز سٹیٹمنٹ بائی سٹیٹمنٹ لائن بائی لائن چیزوں کو یہ کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج کے اندر انکلوڈ لینگویجز بہت ساری لینگویجز اس ٹرسٹیٹر کو استعمال ہوئی ہیں ان میں سے جن میں ہمارے پاس بیسیک لائی ایس پی اس کے بعد سمارٹاک پی ایچ پی پی ای آر ایل یہ لینگویجز ہیں جو انٹرپریٹر کمپائلر کا ان میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کمپائلر کمپائلر ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج تو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کیا جاتا ہے جو ہماری ہائی لیول لینگویج کو ہمارے سارس کورڈ کو اوبجیٹ کورڈ کے اندر مشین لینگویج کے اندر کنورٹ کرتا ہے اس میں کون کون سی لینگویجز انکلوڈ ہیں ہمارے پاس کابل فٹران سی لینگویج سی پلس پلس اور جاوا جیسی لینگویجز اس میں آتی ہیں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ interpreter بھی اور compiler بھی ہماری جو languages ہیں high level language ان کو low level language کے اندر convert کرتا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ interpreter at a time one instruction execute high level language to low level language compiler at a time whole instruction execute high level language to low level language یعنی کہ interpreter ایک وقت میں ایک instruction کو یعنی کہ line by line ایک وقت میں ایک instruction کو execute کرے گا جبکہ compiler ہمارے پاس ایک وقت میں زیادہ instructions کو بہت زیادہ instruction کو یہ execute کرے گا کس میں ہماری high level language کو lock اندر یعنی کہ at a time whole instruction execute high level language to low level language تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھی کہ language processor یا language translator کیا چیز ہوتے ہیں